بھائیو گائز ہاؤ آج پرائیس ڈسکرمیشن کے پارٹ فور مینز دی لاس لیکچر آف دی پرائیس ڈسکرمیشن میں کوکپ منظور آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کی محبتوں کا میسیجز کا ای میلز کا بہت بہت شکریہ آپ کے اچھے اچھے کامنٹس کرتے ہیں انکریج کرتے ہیں اس کا بھی بہت شکریہ آپ ہی کے کامنٹس اور میسیجز اور انکریجمنٹ سے آج میں یہاں تک پہنچا ہوں اس وقت آج کی ڈیٹ تک الحمدللہ تقریباً کوئی ایک سو تیس کی لگ بگ ویڈیوز میری آ چکی ہیں جس میں مختلف سیریز ہیں آپ کو ڈسکرمیشن میں وہ سارے لنکس مل جائیں گے اور جو پہلی دہو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ نیچے لنکس میں ساری ویڈیوز کی ڈیٹیل بھی دیکھ لیں پلس جو اگر پرائیس ڈسکرمیشن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا پارٹ ون دیکھیں پھر ٹو دیکھیں پھر تھری دیکھیں تو آپ کو سارا لوجیکل سیکمنس بھی سمجھ آ جائے گا اور آج جو بھی ہم ایکسپلینیشن دینے والے ہیں پرائیس ڈسکرمیشن کی نیمریکل اور گرافیکل کی وہ بھی آپ کو پھر آسانی سے سمجھ آ جائے گی ساتھ ساتھ کریئر کے حوالے سے بتا دوں اگر آپ کو کریئر کے حوالے سے کوئی گائیڈنس چاہیے ٹریننگس چاہیے تو وہ آپ مجھے لکھ سکتے ہیں ہم اس پہ مزید بیٹھ کے آپ کو میں گائیڈ بھی کر سکتا ہوں اور پرسنل لیول پر کوچنگ بھی ہو سکتی ہے فیس بوک لنک اور یوٹیوب چینل دونوں آپ کو نظر آ رہے ہیں تو آپ اس پہ بھی مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سو بس ملہ کرتے ہیں آج اپنے پاس پینسل کاپی ضرور رکھئے کیونکہ آئیڈ نمریکل کی بھی بات ہوگی ابھی تک جو ہم نے پرائیس دسکرمنیشن کے اوپر بات کی ہے وہ یہ ہم نے کہا ہے کہ پرائیس دسکرمنیشن کیا ہے اس کی ڈگریز کیا ہیں اس کو کنزیومر سرپلس کو پیڈیسر سرپلس میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں اس کی باقی جو ٹیکنیکس ہیں وہ کیا ہیں جس میں ٹائنگ ہیں بندلنگ ہیں اور دیگر چیزیں ہیں سب یہ چیزیں کیا ہیں اب ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے مان لیا جی پرائیس دسکرمنیشن سے فائدہ ہوتا ہے لیکن ہم یہ کیسے پتا چلے گا کہ کتنے یونٹ پروڈیوس کریں گے تو کتنا فائدہ ہوگا یاد رکھی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ کو پرائیس دسکرمنیشن فائدہ ہو اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کس مارکٹ سے ہم کتنا چارج کریں اور دوسری مارکٹ سے کتنا چارج کریں تاکہ ہمیں جو ایڈوانٹیج حاصل ہو اگر یہ کلکولیٹ سے ہی نہیں کریں گے تو این ممکن ہمیں لاؤس بھی ہو سکتا ہے سو آج کا جو ہے کیا ہے how many units of the products will be monopolised supply to each group کہ ایک مارکٹ میں کتنے یونٹس بیچے اور دوسری مارکٹ میں کتنے یونٹ بیچے کیونکہ اس نے اب دونوں مارکٹ سے الگ الگ پرائیس چارج کرنی ہے تو اس کو پہلے ہم تھوڑ سا گرافیکلی دیکھتے ہیں پھر ہم اس کو نمیری کے لیے دیکھیں گے سپوز ڈو مارکٹس ہیں ایک مارکٹ کا نام وان ایک اٹھو پہلی مارکٹ کو کیونٹس اپلائی کر رہے ہیں دوسری مارکٹ کو کیونٹس اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا ہوں ویلیوز کہ پروفٹ کو ہم میکسیمائز کر سکیں اس کا رول کیا ہوگا جی اس کا رول یہ ہوگا کہ دیکھیں پہلے تو یہ اس کو سمجھیں کہ یہ ہماری ایکویشن کیا بنے گی پی ون مٹیپلائیڈ بائی کیو ون ٹھیک ہے جی کہ ہماری جو پہلی قوانٹسٹی ہے اور جو پہلی پرائیس ہے اس کو مٹیپلائی کریں گے پی پی ٹو کو پیو کیو ٹو سے مٹیپلائی کریں گے تو ان ٹوٹل کا جو دونوں کا جو ٹوٹل ہے that must be greater than the cost of کیو ون پس کی تو اس سے ہمیں پروفٹ دیٹرمند ہوگا اب کتنی قوانٹسٹی کرنی ہے ایف مارجنل ریوینیو آف مارکٹ ون اس کو کیو ون کو سمجھیں مارکٹ ون is greater than the margin revenue of مارکٹ ٹو یعنی ہر وہ ایڈیشنل یونٹ جو ہم مارکٹ ون میں بیچ رہے ہیں اس سے جو ریوینیو آ رہا ہے وہ مارکٹ ٹو کے ریوینیو سے زیادہ ہے تو کیا کریں گے then an output unit should be moved from مارکٹ ٹو to مارکٹ ون تو اس سے بہتر ہے کہ ہم مارکٹ ٹو سے مال اٹھا کے مارکٹ ون میں لائیں کیونکہ یہاں پر ہم زیادہ مال بیچ سکتے ہیں جب یہ دونوں مارجنل ریوینیوز برابر ہو جائیں گے تب تک ہم profit maximize کر سکتے ہیں گرافیکلی اب اس کو دیکھیں گے جی کیسے کریں گے یہ pink line دیکھیں آپ کو مارجنل ریوینیو کرو بتا رہی ہے منوپلی کی اور یہ demand curve ہے یہ price ہے let's suppose 10 یا 15 جو بھی ہم price charge کر رہے ہیں اس پہ ہم نے اتنی quantity بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا سارا ریوینیو ہو جائے گا جبکہ ہماری cost جو ہے وہ اتنی ہے let's suppose اگر price 10 ہے تو cost 5 ہوگی ہے کچھ ہوگی ٹھیک ہے اب دوسری market میں ہم تھوڑی کم جو ہے price charge کر رہے ہیں یا different price charge کر رہے ہیں اور اس میں ہم اتنی quantity بیچیں کیونکہ یہاں پہ لوگ اتنے willing نہیں ہیں ٹھیک ہے جب یہ اب یہ بھی یہاں پر بھی marginal cost ہماری برابری ہے تو rule کیا ہو گیا marginal revenue of market 2 and marginal revenue market 1 جب یہ برابر ہو جائیں گے کس کے marginal cost and the price marginal cost کے برابر ہو جائیں گے تب تک ہم اس کو لے کر چل سکتے ہیں اور اگر یہ دونوں price برابر نہیں ہوں دیکھیں ہم جب تک اس point کو touch نہیں کریں گے دونوں market میں تب تک ہم market segmentation سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب اس کو تھوڑا سا نمیری کے لیے دیکھتے ہیں آپ کو ذرا easily سمجھ آ جائے گی ایک example ہے for example ایک company ہے جو کہ cable manufacture کرتی ہے یہ سوری copper بناتی ہے تو وہ copper جو ہے وہ بیچتی ہے cable manufacturers کو بھی اور tire manufacturers کو بھی ان کو بھی copper بیچتی ہے آپ کو بتا ہے tire کے اندر بھی وہ لگے ہوتے ہیں copper ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ cavaler company ہے ہم نے کہا جی ہم ابھی یہ دیکھیں گے کہ یہ دونوں کو اگر ایک ہی ریٹ پر بیچے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے یا دونوں کو الگ الگ rates پر بیچے تو اس کو فائدہ ہوگا جبکہ اس کی پر unit cost جو ہے پر kg ہے پر جو بھی ہے اس کی cost جو ہے وہ 20 ڈالر ہے ٹھیک ہے اس کا جو demand function ہے PC means cable ٹھیک ہے and qc qt means یہ ہے وہ tire manufacturer تو جو cable manufacturer کا demand function جو ہمارے پاس یہ ہے 100 minus pc اور جو tire manufacturer کا جو ہمارے پر demand function ہے وہ ہے 60 minus pt یہ آپ کو given ہے یہاں پر ٹھیک ہے اب کیا کرنا یہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے 100 minus pc and 60 minus pt یہ دو markets ہو گئی ہیں یہ cable manufacturer یہ tire manufacturer اب کیا کرنا ہے ہم اگر کہتے ہیں let's suppose وہ دونوں سے ایک ہی price charge کرتا ہے پچاس روپے اب cost کتنی تھی 20 روپیز ہاں جی یا جاگتے رہیں ٹھیک ہے نا ویڈیو 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 اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنی quantity بیچنی ہے تو cable manufacturer کو کیا کرے گا 100 minus pc یہ اس کا demand function تھا یہ دیکھیں 100 minus pc ٹھیک ہے تو cable manufacturer کا یہ تھا تو 100 minus pc کیا ہو جائے گا 100 pc کتنی ہے pc بھی 50 ہے اور دونوں سے ہم نے ایکی price charge کرنی ہے pc mean price charge from cable manufacturer تو اس کو ہم 50 unit بیچیں گے جبکہ tire manufacturer کو 160 minus pt میں 60 اس کا یہ function pt کتنی ہے pt بھی 50 ہے تو یہاں پر اور دوسری market میں ہم نے 10 unit بیچے ہیں جب ہم نے ایک ہی price دونوں سے charge کی ابھی ہم نے price discrimination نہیں کی تو کتنی unit بیچے کل ملا کے ہم نے 50 60 unit بیچے منافع کیسے calculate کریں گے دونوں سے پیسے کتنے آئے اور دونوں پر خرچہ کتنا آیا it's very simple quantity ہم نے کتنی بیچے جی 60 unit بیچے ہیں price کتنی ہم نے چارج کی ہے 50 تو کیا ہو جگا 50 ضربے 60 اور خرچہ ہمارا کتنا آیا خرچہ ہمارا total unit جو ہم نے 60 produce کی ہیں اس پر ہمارا خرچہ ہے کتنا 80 سی کتنا بتایا تھا 20 backer کی ویڈو دیکھیں ٹھیک کیا نا تو یہ کیا جائے گا 60 into 20 تو 5 6 5 50 into 60 that is 3000 minus 1200 that makes 1800 گویا کہ جب وہ ایک ہی price charge کرے دو market سے جن کے demand function different ہیں اس نے price discrimination نہیں کی اس نے دونوں سے 50 $50 charge کیا تو اس کو منافع ہوا اٹھارہ سو نا لیٹس سی ای اس آ ڈس کریمنیٹنگ آب کیا کر رہے کیبل manufacturer سے 60 روپے charge کر رہے اور tire manufacturer سے 40 روپے charge کر رہے ٹھیک ہے جی پی ٹی ٹائر manufacturer سمجھ جائے گی پہلے اس نے کیا گیا تھا دونوں سے 50 50 charge کر رہا تھا نا لیٹس سی وہ ڈی مان فنکشن 60 100 minus 60 50 60 ہو گیا اس کو بیچے 40 unit اور اس کو بیچے 60 minus 40 20 unit یہاں پر ابھی ہم نے نئی price change کر دی پہلے 50 50 50 اگر 60 1 market سے 40 دوسری market سے ٹھیک ہو گیا جی تو total کتنے unit بیچے اس نے 60 unit ٹھیک ہے پہلے بھی 60 unit بیچے ہیں ٹھیک ہے لیکن profit دیکھتے ہیں کیا کر رہا ہے تو profit کیا جگہ ایک market سے اس نے کتنے لیے 60 روپے ایک unit کی اور total unit بیچے 40 دوسری market سے 40 روپے چارج کیے اور total unit بیچے 60 into 40 2400 14 to 2800 minus خرچہ 60 1200 so now it gives us 2000 last time کیا کیا تھا کتنا کیا تھا 1800 آپ کتنا ہو گیا 2000 so the producer can increase its profit by 200 by practicing price discrimination تو پہلے جب اس نے 50 روپے دونوں market سے چارج کیا تو 800 کمار رہا تھا اب انہی دونوں markets کو تھوڑا ڈیفرینشیٹ کیا ایک سے 40 روپے چارج کیے تو اب وہ profit اس نے بڑھا لیا so you have to keep on changing and while using the statistics and data کہ کس market سے مجھے کتنے charge کرنے ہے تاکہ price discrimination سے فائدہ ہو سکے امید ہے خوش رہیں اللہ حافظ